السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ سوال واضح ہے بھائی کا سوال یہ ہے نماز کے اندر جب سور فاتحہ پڑھیں گے ظاہر ہے ان کا سوال جہری نمازوں کے بارے میں ہے کیونکہ آواز سے پڑھنے کی بات جہری نمازوں ہی میں ہے تو کیا بسم اللہ کو بلجہر پڑھیں گے یا بسم اللہ کو آہستہ پڑھیں گے دیکھیں دونوں طرح کی روایتیں ثابت ہیں لیکن بیشتر اوقات سرن اس کو پڑھنا ثابت ہے تو اگر آپ کبھی اس کو بلجہر بھی پڑھتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہے اور یہ جائز ہے لیکن بیشتر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا اس کو سر کے ساتھ پڑھنا یعنی آہستہ پڑھنا رہا ہے تو دونوں طریقے صحیح ہیں آپ کبھی کبھار جہرن بھی اس کو اگر پڑھتے ہیں تو جائز ہے